پردھان منتری نریندر موڈی گھٹنا سل پر پہنچے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اوڑی شاہ میں ہوئے ٹوین حادثے کے بعد یہاں لگا تار ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اور اس ریسکیو آپریشن کا جائزہ لینے گھٹنا سل پر معاینہ کرنے کے لئے خود پردھان منتری نریندر موڈی یہاں پہنچ گئے ہیں گھٹنا سل پر جو معاینہ ہو رہا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں وہاں پردھان منتری نریندر موڈی اور ریل منتری ان کے ساتھ موجود ہیں آدھیکاریوں کا پورا دستہ وہاں موجود ہے اور پردھان منتری گھٹنا سل پر جائزہ لینے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں گھٹنا سل پر اس وقت موجود ہیں پردھان منتری نریندر موڈی اور کیسے یہ حادثہ ہوا اور کیا کچھ ستھی ہے اس کا آقلن کرنے کے لئے پردھان منتری خود یہاں پہنچے ہیں بالا سور سے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور گھٹنا سل پر پی ایم موڈی کے پہنچنے کے بعد وہاں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں کافی جو حادثے کے بعد کی ستھی ہے اس کے بارے میں معاینہ کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی حالات کا جائزہ لینے کے لئے یہاں پہنچے ہیں سب سے بڑے حادثے کا یہ اس وقت منظر ہے اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اور خود پردھان منتری نریندر موڈی گھٹنا سل پر جائزہ لینے کے لئے پہنچے ہیں دو سو اٹھاسی لوگوں کی موت ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کا گھائل ہونا راحت اور بچاف کارے اس دوران جاری ہے حالانکہ پردھان منتری نریندر موڈی خود یہاں پر جائزہ لینے کے لئے پہنچے ہیں اس سے پہلے لگاتار گھٹنا کے بعد سے ہی درگھٹنا کے بعد سے ہی یہاں ریل منتری موجود تھے اور ان کے ساتھ کئی اور عدھکاری رہت اور بچاف کارے کے لئے ایس ڈی آر ایف ان ڈی آر ایف کی ٹیم اور موقع پر ستانی لوگوں کے ساتھ ساتھ پشم بنگل کے مکہ منتری ممتہ بنرجی بھی وہاں جائزہ لینے کے لئے پہنچے تھیں اور اب پردھان منتری نریندر موڈی پہنچے ہیں تصفیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گھٹنا سل پر پردھان منتری نریندر موڈی پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ ریل منتری بھی موجود ہیں تصفیریں آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں دراصل حالات کا جائزہ لینے کے لئے پردھان منتری نریندر موڈی یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور گھٹنا سل پر پی ایم موڈی حادثے کے بعد کی ستھتی کو سمجھنے کے لئے حالات کا جائزہ لینے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں ایک اچھت دوری پر میڈیا کرمچاریوں کو روک دیا گیا ہے وہاں پر راحت اور بچاپکاریاں میں لگے جو NDRF و SDRF کی ٹیمز ہیں اور پردھان منتری نریندر موڈی وہاں دھیکاریوں سے باتشیت کرتے ہوئے اس وقت آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں گھٹنا سل پر پی اے موڈی پہنچے ہیں بالا سور میں جہاں بھومنشور پہلے ان کا ائرپورٹ پر پلین لینڈ ہوا اس کے بعد اب ہیلیکاپٹر سے پردھان منتری نریندر موڈی یہاں پہنچے ہیں گھٹنا سل پر جو کی ایک ٹیمپریری ہیلی پیٹ بھی یہاں پر بنایا گیا ہے اور جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ اس بڑے ریل حادثے کے کیا کارن رہے یہ تو جانچ کے بعد سپسٹ ہوگا بہتر طریقے سے لیکن پردھان منتری نریندر موڈی گھٹنا سل پر پہنچے ہیں حالات کا جائزہ لینے کے لیے SDRF اور NDRF کی ٹیم وہاں پر موجود ہیں اور راحت اور بچاکاری لگاتار کیا جا رہا ہے ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی اب یہاں پر حالات کا جائزہ لینے کے بعد آپ گھائلوں سے ملاقات کرنے کے لیے بھی جائیں گے تصویریں لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے گھٹنا سل پر پہنچنے کے بعد کی یہ تصویریں ہیں اور دو تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہی ہیں جہاں پر پردھان منتری نریندر موڈی حادثے کی بارے میں جانکاری لینے کے لیے پہنچے ہیں اور پیم موڈی کے ساتھ ریل منتری اور ان کے سرکشہ کارڈز اور ساتھی دھکاریوں کا پورا دستہ وہاں موجود ہے تصویریں اس وقت دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گھٹنا سل کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی آپ کو بتا دیں کہ اس حادثے نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا کہ ہم کیا وکاس کی وہ رفتار پکڑنے میں ابھی پچھڑ رہے ہیں کیا رفتار پکڑنے کیا اوشکتہ ہے یا پھر ابھی پہلے جان بچائیں کیونکہ اس طرح کا حادثہ یہ بات سپش کرتا ہے کہ ابھی بہت کام کرنے کیا اوشکتہ ہے اور اس کام میں جو تتپرتہ ہے اس کی کیا کمی کہیں رہ گئی کس وجہ سے ایسا اتنا بڑا درگھٹنا ہونا اس وقت تصویریں آپ دیکھیں پردھان منتری نریندر موڈی کیندری منتری اشوینی ویشنف دھرمیندر پردھان یہاں پر حالات کا جائزہ لینے کے لئے پہنچے ہیں اور پردھان منتری کے ساتھ دھرمیندر پردھان اشوینی ویشنف اور ان کے ادھکاری گرن مہا موجود ہیں اس وقت حالات کیا ہے کیسے یہ درگھٹنا ہوئی کیا کچھ وستوستطی اس وقت درگھٹنا سل پر ہے اس کے بارے میں جانکاری لینے کے لئے پردھان منتری خود گھٹنا سل پر پہنچے ہیں اور تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنی کیابنٹ کے دو سہیوگیوں کے ساتھ پردھان منتری وہاں پر پہنچے ہیں حالات کا جائزہ لینے کے لئے تین ٹرینز کے درگھٹنا گرست ہو جانے کے بعد یہ حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور ایسے میں اس حادثے نے پورے دیش کو جھگجھور کر رکھ دیا ہے اور اس کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا چونکہ انسان کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے دو سو اٹھاسی بہمولے جانوں کو ہم نے کھو دیا اور پردھان منتری نریندر مودی اس وقت وہاں پہنچے ہیں جو ایک فوری طور پر ایک ککش وہاں پر بنائے گیا ہے ایک ٹیمپوری ککش وہاں پر بنائے گیا ہے جہاں ادھیکاریوں کی ٹیم مونیٹرنگ کے لئے لگی ہوئی ہے اور حالات کا جائزہ لینے کے لئے پردھان منتری نریندر مودی یہاں پر پہنچے ہیں اور تصویریں ہم آپ کو دکھا دیں یہ دراصل ایک ایک ٹیمپوری ایک ککش وہاں بنایا گیا ہے پردھان منتری نریندر مودی یہاں پہنچے ہیں حالات کا جائزہ لینے کے بعد اور یہاں ان ادھیکاریوں سے ان کرمچاریوں سے بات ہو رہی ہے جو اس وقت وہاں تھے حالات کے نیانترنگ میں حالات کو لانے کے لئے لگاتار پریاثرات ہیں جو پردھان منتری نریندر مودی اس وقت آپ کو بتا دیں کہ یہ جو پوری درگھٹنا گھٹیت ہوئی ہے اس درگھٹنا کے بعد لگاتار جو رہات اور بچابکارے چل رہا اس پر نگرانی ان کی ہے اور اس حالات کو کیسے کابو کرنا ہے کیسے اس دکھ کی گھڑی میں اس وپریت پریشتی سے نکلنا ہے اس کے لئے یہاں پر خود پردھان منتری نریندر مودی پہنچے ہیں حالات کا جائزہ لینے اور یہ دراصل اوڈیشہ میں جو ٹرین حادثہ ہوا جس حادثے نے پورے دیش کو جھگجھور کر رکھ دیا دو سو اٹھاسی بہمولے جانے اس میں چلی گئیں دو سو اٹھاسی لوگوں کی موت ہو گئی اور ایک ہزار سے زیادہ لوگ کو چوٹ آئی ہے حالانکہ اس حادثے کے بعد لگاتار جو ریسکیو آپریشن ہے وہ انجام دیا جارہا ہے ایس ڈی آر ایف این ڈی آر ایف کی ٹیمز پوری مستعدی کے ساتھ یہاں پر ستانے پولس پرشاسن سرکشہ بلوں کے ساتھ ڈٹی ہوئے ہیں جھٹے ہوئے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی اب نہ ہو آگے اس حادثے کے بعد حالات کو بہتر کرنے کے لیے سنبھالنے کے لیے سبھی جھٹے ہوئے علاقہ پردان منتری نریندر مودی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بات چیت کرتے ہوئے اور یہ تصویریں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل یہ اوڈیشہ میں ہوئے اس ٹرین حادثے کے بعد کی تصویریں ہیں جب پردان منتری نریندر مودی وہاں پر پہنچے ہیں اور اس حادثے میں جان گوانے والے پیڑیت پریباروں کو معافضہ بھی دیا جائے گا اور ساتھ ہی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اسے ابھی گھائلوں کا حال چال جاننے کے لیے بھی پردان منتری نریندر مودی آگے جاننے والے ہیں فیلحال آپ کو بتا دیں کہ پردان منتری نریندر مودی اس وقت جو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں ایک ٹیمپراری روم بنایا گیا ہے جہاں پر ایک کیمپ نمہ یہ روم بنایا گیا ہے پردان منتری نریندر مودی وہاں آدھیکاریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں جو ستھتی ہے کیا کچھ ابھی کام کرنے کیا اوشکتہ ہے کن ایکیپمنٹس کی پردان منتری سمبھوتے ہیں وہاں پر بات کریں گے ادھیکاریوں سے بھی اور جو پیڑیت پریوار کے لوگ ہیں ان سے حالچال لیں گے جو گھائل لوگ ہیں ان سے ملاقات کریں گے پردان منتری نریندر مودی تصفیروں میں ہم آپ کو دکھا دیں اور وہاں پر سبھی ادھیکاری پہنچے ہوئے ہیں اور تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جو اور عام لوگ ہیں انہیں اس سے دور رکھا جا رہا ہے پردان منتری نریندر مودی وہاں پر باتشیت کرتے ہوئے اور ایک شخص ان سے بات کر رہے ہیں اب یہ کون ہے اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل کچھ ہی دیر میں ہم آپ تک پہنچائیں گے فیلحال آپ کو بتا دیں کہ پردان منتری نریندر مودی پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی کیابینٹ کے دو سہی ہوگی ریل منتری اور شکشہ منتری دونوں ہی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پردان منتری کے دائیں طرف ریل منتری کھڑے ہیں اور بائیں طرف شکشہ منتری دھرمیندر پردان کھڑے ہیں اور یہ جو ایک میپ وہاں پر پردان منتری کو دکھایا جا رہا تھا اور اس میپ کے مادیم سے کیسے آگے کاروائی کی جانی ہے کیا اس میں بیوستہ ہے اس کے بارے میں پردان منتری کو بریفنگ دی جا رہی تھی پردان منتری نریندر مودی اس کے بارے میں جانکاری لیتے ہوئے ستھانی ہے یہاں پر جو ادھکاری گرن ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور سبھی ادھکاریوں کو پردان منتری نے اس وقت یہاں پر طلب کیا ہے کیا حالات ہیں کیا ستیہ اس کے بارے میں وہاں پر ڈیٹیلز دی جا رہی ہیں تصفیروں میں دیکھ سکتے کہ وہ جانکاری دے رہے ہیں کیا کچھ آگے ابھی کیا جانا ہے کیسے آگے کی ستیہ ہے نینترن میں لائے جانے کے لیے حالانکہ کافی سنکیہ میں میڈیا کے کرمچاری بھی وہاں پر موجود ہیں میڈیا کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور پردان منتری نریندر موڈی حالات کا جائزہ لینے کے لیے گراؤنڈ زیرو پر پہنچے ہیں اور اس بالا سور میں ہوئے درگھٹنا کے بعد جس نے پورے دیش کو جھگجور کر رکھ دیا اس حادثے نے ہلا کر رکھ دیا اور سوچنے پر یہ حادثہ جو ہے بہت بھیشن بہت بھیانک کی حادثہ ہے بہت دردنا کی حادثہ ہے دو سو اٹھاسی لوگوں کی یہاں پر موت ہو گئی ہے اور اس ریل حادثے نے ہلا کر رکھ دیا سوچنے پر مجبور کر دیا اور اب تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں پردان منتری خود ستبد ہیں اس حادثے سے اور حادثے کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی اس کے بارے میں شک پرکٹ کیا تھا اور خود اب پردان منتری نریندر موڈی یہاں پر حالات کا جائزہ لینے کے لئے پہنچے ہیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو اس وقت آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں دراصل یہ تصویریں پردان منتری نریندر موڈی کے اس ککش کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک ٹیمپریری یہاں ککش بنایا گیا ہے پردان منتری وہاں پہنچے ہیں اور حالات کے بارے میں جانکاری لے رہے ہیں کیا کس طرح کی ویبستہ یہاں پر ہے کیا کام چل رہا ہے اور اس کے بارے میں پورے حادثے کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں وہاں پر موجود جو ادھکاری ہیں اس وقت ساری جانکاری ان سے ساجہ کر رہے ہیں پردان منتری نریندر موڈی جو کی ڈلی سے چلے بھوپنیشور ائرپورٹ اترے اور ائرپورٹ سے وہاں پر بالا سور ایک ٹیمپریری ہیلیپیٹ بنائے گیا اور ہیلیپیٹ کے مادہم سے پردان منتری وہاں پہنچے ہیں اور کافی گرمی ہے وہاں پر اس وقت جو ستتی ہے وہ کافی وپریت ہے اور ایسی محول میں اس طرح خود پردان منتری نریندر موڈی وہاں پر جائزہ لینے کے لئے پہنچے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے جو کچھ اس طرح کی پریسیتیاں بنی جس میں موقع پر خود ریل منتری بلکل درگھٹنا کے ٹھیک باد وہاں پر پہنچ گئے تھے اور کسی بھی طرح سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جائے اور گھائلوں کو جلد سے جلد وہاں پر رہت پہنچائے جائے اس کے لئے اب وہاں پر موجود دیکھے ادھیکاریوں سے سب ہی ادھیکاری وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں لائن سے سب ہی بیٹھے ہوئے ہیں باری باری سے ان سے پردھان منتری جانکاری لیتے ہوئے اور جو ستھانیاں پرشاسن کے دھیکاری گھڑ ہیں وہاں پر جھٹے ہوئے ہیں اور ان کو سمیہ سمیہ پر اب پردھان منتری ایک کے بعد ایک بلا رہے ہیں ان سے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کیا کچھ چل رہا ہے اور کیا کام کرنے کیا اوشکتہ ہے کیا کچھ ابھی یہاں پر سمیہ پورے ریسکیو آپریشن کو کس طرح سے انجام دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی پردھان منتری جانکاری لے رہے تھے اور ابھی تصویریں دیکھیں اب وہاں سے پردھان منتری نریندر موڈی نکلتے ہوئے اور ان کے جو سرکشا گارڈز ہیں ایک سرکشا چکر وہاں پر انہوں نے بنایا ہوا ہے پردھان منتری چونکہ عام لوگوں کے بیچ ہیں اس وقت اور حالات کا جائزہ لینے کے لئے خود پہنچے ہیں اور تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ جو تصویریں ہم بالا سور سے اس حادثے کے بعد گراؤنڈ زیرو پر جو جائزہ لینے کے لئے پردھان منتری پہنچے ہیں اس وقت یہ تصویریں یہ ابھی چیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر جو پولس کرمشاری ہیں دھکاری ہیں سورکشہ کرمی ہیں اور ستھانیاں جو دھکاریاں پرشاسنے کا دھکاریاں وہ بھی موقع پر موجود ہیں اور اس وقت کسی بھی طرح سے بہتر سے بہتر یہاں پر ریسکیو آپریشن کو کر کے رکھنا ہے اس کے لئے پردھان منتری نریندر مودی خود موقع پر پہنچے ہیں اور خود ریل منتری شکشہ منتری دونوں ہی جو کہ اسی کشیتر سے آتے ہیں اور اس وقت یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور خود موقع پر پردھان منتری بھی پہنچے ہیں حالات کا جائزہ لینے کے لئے اور اس حادثے میں جو بھی کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اس کے لئے پریاس لگاتار سبھی کیے جا رہے ہیں جس میں چاہے وہ ایس ڈی آر ایف او ای ڈی آر ایف کی ٹیمز موقع پر ستھانے پولس پرشاسن سرکشابل اور سبھی پرشاسنی کا ادھیکاری موقع پر پہنچے ہوئے پردھان منتری ادھیکاریوں سے باتشیت کرتے ہوئے ان کو بریف کرتے ہوئے ادھیکاری اور ادھیکاریوں کو نردیش دیتے ہوئے پردھان منتری کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں یہ وہ بڑا ریل حادثہ ایسی درگھٹنا جس نے سوچنے پر مجبور کر دیا ایک ایسی درگھٹنا جو کہ اب تک کے سب سے بڑے ریل حادثوں میں گینی جائے گی دو سو اٹھاسی لوگوں کی بہمولی جان چلی گئی اور اس کے وجہ سے دو سو اٹھاسی پریواروں کو بہت بڑی کشتی ہوئی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو یہاں پر چوٹ آئی ہے اور ان کو کسی بھی طرح سے بہتر سے بہتر علاج مہیا کرائے جائے اس کے لئے پریاس لگاتار کیے جا رہے ہیں اور آپ کو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اس وقت جو درگھٹنا سل پر ایک تیمپریری شیڈ بنایا گیا ہے وہاں پر پر پردھان منتری نریندر موڈی پہنچے ہیں حالات کا جائزہ لینے کے لئے خود پردھان منتری جو ہے اس وقت ادھیکاریوں سے بات کرتے ہوئے فریل منتری اشوینی ویشنا انہیں کچھ بتا رہے ہیں درگھٹنا کے بعد کیا چنوٹیاں یہاں پر ہیں بہت زیادہ بکھرا ہوا پورا آلم پورا منظر جس کی تصویریں لگاتار ہم آپ کو دکھا ہی رہے تھے جو ستتی ہے وہ پوری طرح سے ایکسپلین کی جاری ہے پردھان منتری کو اور آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں وہاں پر موجود سرکشا کرمچانیوں کے گھیرے میں اس وقت موجود ہیں پردھان منتری پوری جانکاری لے رہے ہیں چونکہ جو لوگ اس حادثے میں ہلاک ہوئے جن لوگوں نے جانگوائیں ان کے پریجنوں تک ان کی سوچنا صحیح طریقے سے پہنچے اور ان ڈیڈ بوڈیز کو سسمان ان کے گھر پہنچائے جائے اور جو گھائلوں کو اپچار ملے جو ان کا سامان ہے وہ ان کے گھر تک پہنچے اور یہاں پر جو پورا منظر بکھرا ہوا ہے اسے کیسے نینترت کرنا ہے کیسے اس کو سمیٹنا ہے اس پورے ماملے پر خود پردھان منتری کو جانکاری دیتے ہوئے ادھیکاریوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی یہاں سے آگے نکل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصفیروں میں اور خود دھرمیندر پردھان اور ساتھ میں ان کے اشوینی وائشنب جو کی اسی کشیتر سے آتے ہیں اڈیشہ سے آتے ہیں اور ایسے میں وہاں پر کسی بھی طرح کی عویوستہ نہ ہو اور کوئی بھی چونکہ اتنا بڑا درگھٹنا یہ ہو گئی اور اس درگھٹنا کے بعد اب کوشش یہ ہے کہ اب بھی حالات کو سنبھال لیا جائے چونکہ کسی بھی طرح کا ریسکیو آپریشن اگر کسی کوئی کمی وہاں نہ رہے علاقے کچھ ستانے لوگ وہاں پر ضرور پہنچے ہیں یہ لوگ یہاں پر کیا صرف پردھان منتری سے ملنے آئے ہیں یا اس حادثے سے ان کا کچھ کنیکشن ہے یا کچھ بات یہاں پر یہ علاقے ملنے کے لیے پریاس کر رہے ہیں ابھی پولس کرمچاریوں انہیں روک رہے ہیں کہ ابھی آپ ملنے ہی سکتے ہیں اب کیا اس درگھٹنا میں ان کا کوئی نقصان ہوا ہے کیا اس درگھٹنا سے ان کا کچھ کنیکشن ہے یا یہ اسی یاترہ میں سوارتھے جو بچ گئے ہیں سو بھاگے سے کیا یہ وہی لوگ ہیں اب